مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے موسیقی 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 دو دن تیری خاطر گھوڑے پر بیٹھ لیا اب تک سارے بدن میں درد ہے بس آج اور موسیقی کچھ پاگل ہو گئی ہے اب تیرے دن ہیں مجھ بڑھے کو بھلا کیوں گ走یتی ہے آج تو میرا دس وجه تک سونے گا رادہ ہے موسیقی مجھے اکیلے مزہ نہیں آتا میرے اس کا انتظام بھی جلدی ہو جائے گا ڈیڈی اچھا تو اب میں چلی ڈیڈی بھاگئے اب ذرا ٹھہر تو صحیح ڈیڈی 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 موسیقی 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 میرا گھڑا کھا ہے گھوڑا سمجھئے یا مزدور لات کے آپ کو میں ہی آ لائے ہوں اچھا تو آپ مزدوری لینے کھڑے ہیں اگر جان بچانے کی کوئی مزدوری ہو سکتی ہے آپ تو لائیے 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 تھیریے صاحب ذرا میں دیکھ لوں آپ نے میرے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت پہنچا ہی یا نہیں ہاں ہاں وہ دیکھ لیجئے آپ کا پیر گھٹنا کونی ناک کان سب سلامت اور اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا ہے تو آپ ڈاکٹر تھا سے پوچھ لیجئے نہ جانے کس جنب کی بھولی بیٹ کی نیکی کام آگئی اسی لئے تو گھوڑے کی سواری کو مناؤتا تھا کیا حال ہے بیٹا ٹھیک ہو ڈیری میرا بہادر بیٹا چلو گھر چلی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد آپ اپنی ذمہ داری پر لے جا رہے ہیں آپ فکر نہیں کیا پہن لو ٹھیک ہے مستر گھوڑا آپ کا بہت شکریہ گھوڑا جی ہاں یہ خطاب ہم جب یہ بھی ملا ہے ویسے میرا نام ڈلیف ہے ڈیڈی انہوں نے میری جان بچائی بہت بہت شکریہ مستر ڈلیف چلو آپ ہمارے ہاں ضرور آئیے گا ایر صاحب وہ تو آنا ہی پڑے گا ابھی آپ سے خردہ جلینا ہے میں بھولوں گی نہیں شکریہ چلو اچھا اچھا چلو آپフ ہمیں موسیقی 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 یہ تو بتائے ہی نہیں آپ نے کیا آپ رہنے والے کہا کے صرف کرسی اور شکارپور کا نہیں ہوں باقی جہاں کے جی چاہے سمجھ لیجئے سج بتائیے دراصل میں افریقہ کا رہنے والا ہوں افریقہ جی اے میں سچ کہہ رہا ہوں آپ میرے بات کا یقین کیجئے میں افریقہ کا رہنے والا ہوں میرے پتا وہاں تیجارت کرتے ہیں اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گی کہ میری شکل گوریلا سے کیوں نہیں ملتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ رہنے والے ہندوستان ہی کیا ہیں بڑے دلچسپ ہیں آپ یہ کہہ کر آپ نے غلط فہمی میں ڈال دیا پیانو حاضر ہے اچھا موسیقا 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 ہم آج کہیں ڈل کو بیٹھے ہم آج کہیں یوں سمجھو کسی کے ہو بیٹھے ہم آج کہیں ہر دم جو کوئی پاس آنے لگا ہر دم جو کوئی بے دلپت کے سمجھانے لگا نظروں سے نظر کا ٹکرانا نظروں سے نظر کا ٹکرانا تھا دل کے لیے ایک افسانہ تھا دل کے لیے ایک افسانہ ہم ہاتھوں کو دل سے دو بیٹھے یوں سمجھو کسی کے ہو بیٹھے ہم آج کہیں آنکھوں میں سمایا کوئی مگر کون آیا کسی کو کیا یہ خبر آنکھوں میں سمایا کوئی مگر کون آیا کسی کو کیا یہ خبر پوچھو تو یہ ہی ہے اس کا پتا پوچھو تو یہ ہی ہے اس کا پتا چنچل نینہ اور شوخ ودا چنچل نینہ اور شوخ ودا ہم دل کی نئی اڑ کو بیٹھے یوں سمجھو کسی کے ہو بیٹھے ہم آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں خوب گاتے ہیں آپ یہ چاہتا ہے سنتی رہو شکریہ دیکھئے مگر مجھے گوئیہ نہ سمجھتی ہے بھئی اچھا آپ کب ملاقات ہوگی سال میں تین سو پیسے دن ہیں جن سے آدھے ہم یہی گزارتے ہیں کبھی نہ کبھی ملاقات ہوئی جائے گی کبھی نہ کبھی اس کبھی میں تو بڑا انتظار ہے انتظار کا لطف وہی جانتا ہے جو انتظار کرتا ہے اچھا آپ بھی انتظار کرتی ہیں آج سوری آپ کو کہیں چوٹ وڑتری لگی اب آپ کیا پوچھتے ہیں جو ہونا تا ہو چکا بڑی دلچس ملاقات ہوئی سمجھتا ہے یہ میری سہیلی شیلہ ہے اور یہ میرے سر دلیب جنہوں نے میری جان بچائے تمہاری جان بچائی تمہیں مبارک مگر ان سے یہ پوچھا کہ انہوں نے میری جان نہیں کیلنے کیوں کیوں کی تھی حیران ہے تو مر گئی چل چل ختم کر اپنا ناٹہ میں تو تیری بودھوں کہا ہے موسیقا موسیقا موسیقی 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 دنیا تو کانٹوں کا ایک بن ہے اور کلفت کونوں کا چمن ہے موسیقی کر لے وہی جو دل کی لگن ہے سوچنا منزل دل کی پتھن ہے وہ دل کی پتھن ہے اس منزل سے گزر لے اس منزل سے گزر لے درنا محبت کر لے درنا محبت کر لے ملکت سے جھولی بھر لے دنیا ہے چار دن کی دیلیں جاہے مر لے درنا محبت کر لے درنا محبت کر لے موسیقی کہنا جتوں نے میرا نمانا پیچھے پڑے گا پھر پچھتانا موسیقی موسیقی میری آپ کو صاحب بلا رہے ہیں اچھا شیلا انہیں جانے نہ دینا میں ابھی آئی اس سے اچھا ہو کہ آپ پر کاٹ کے مجھے پڑے میں بند کر لگ کیا ہے کیا ہے ریلی یہ لو اپنی سالگرہ پارٹی کیلئے ساتھ ڈیڈی تاجو بھائی اس میں دلیب کا نام ہی نہیں ہے میں سمجھ رہا تھا کہ تم یہ ضرور کہو گی بلانا چاہتی ہو تو بلالو مگر ڈیڈی آپ کی اس بلابے پر خوش نہیں معلوم ہوتے میں نے مناسب نہیں سمجھا ڈیڈی ڈیڈی اس نے میری جان بچائی ہے اس کا تو خیال کیجئے تو اس کے بدلے میں جتنا چاہے روپیہ دے دو جو اسی چاہے نوکری دے دو آپ کے خیال میں یہ تمام چیزیں میری جان کا بدلہ ہو سکتی ہیں میں سمجھتی ہوں ڈیڈی اس کی کوئی قیمت نہیں اور وہ آپ کی نوکری یا روپیہ پیسی کا بھوکا نہیں ہے مینا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی اور نہ کالیج کے پروفیسر ہی سکھا سکتے ہیں صرف زمانے کی اونچ نیچ آدمی کو سکھاتی ہے جسے تجربہ کہتے ہیں اور تجربے کے لیے تجھے بھی کافی عمر کی ضرورت ہے ڈیڈی آپ تو دیر سو سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں اگر تم انہی خیالات کی رو میں بہتی رہو گی تو یہ دنیا والے تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے تم روز گھوڑے پر سے گروگی اور روز ایک نئے مہاشر تم پر احسان فرمائیں گی جانتی اس کا نفیجہ کیا ہوگا یہ گھر ایک اچھا خاصا چڑیا خانہ بن جائے گا جس میں سیکوں پرن اپنی اپنی بولیاں بولیں گے اور کسی ایک کی بادو تمہاری سمجھنے نہیں آئے گا جب ہم نہ ہوں گے تو ہماری باتیں یاد آئیں گی نجانے کیوں مجھے پسند نہیں آتی اتنی آدادی ممکن ہے پرانے زمانے کا ہوں جہلا گے تم نے بھی کہا بلا لو ڈیڈی موسیقی 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 مگر ایک شرط ہے جی آپ میرے قریب رہیں گے یہ وادر آ کے وہ گانا گیا جائے گا جو لوگ تمہاں عمر نہیں بولیں گا موسیقی 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 دیتی جا سہارے مجھ کو میرا دو ہوں بینا ہے میرا دو ہوں بینا ہے جس دم پکارے مجھ کو آواز نہ تیری ہر دم آواز ملاتا جاؤں آکا شک چھاتا جاؤں تُو کہے اگر موسیقی 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 سپنوں کو جگاتا جاؤں تُو کہے اگر دیون بھر موسیقی 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 کہ میرے ڈیڈی مجھ سے ناراضی ارے ادھر تو آب آؤ چلو ناشتہ کرلو نہیں میرا جی نہیں چاڑتا روڑ گئی تو آپ مجھ سے چھپاتے کیوں ہیں ساف ساف سننا چاہتی ہے تیرا اس آزادی کے ساتھ دلیب سے ملنا جلنا مجھے بالکل پسند نہیں رات کی پارٹی میں سبھی نے اس کو محسوس کیا اور مجھے کتنا شرمندہ ہونا پڑا یہ میرا ہی دل جانتا ہے ڈیڈی ڈیڈیڈی آپ لوگوں کی کیوں پروا کرتے ہیں آپ سے زیادہ مجھے کون سمجھ سکتا ہے اور آپ تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ مجھے دنیا والوں کی پروا نہیں آج جب اپنے اوپر آگئی تو اپنی کمزوری محسوس کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اپنے نینہ پر بھی فروضہ نہیں رہا میری انیس سال کی محنت کے بعد اب مجھے غلط سمجھنے کی کوشش نہ کر میری بچی میں جانتا ہوں کہ تُو بھولی تیرے دل میں کوئی برا خیال آئی نہیں سکتا مگر ایک اجنبی کے ساتھ تیرا اس طرح ملنا جلنا اس کو اور دنیا والوں کو غلط فہمی مضرور اڈالتے گا اوہ جانتی آج ایک بات میں بھی کہتا ہوں ممکن ہے چھوٹا مو اور بڑی بات ہو آپ کی بیٹی کوئی ایسا غلط قدم نہیں اٹھائے گی جس کی وجہ سے آپ کو شرمندکی اٹھانے پڑے جس کی وجہ سے آپ کو شرمندکی اٹھانے پڑے چلیے ناشتہ کریں موسیقی موسیقی آج شریلا کی سالگیرہ پر کوئی نو کوئی ہنگاما ضرور ہونے والا ہے ہنگاما ہاں ہریک کی نظر گھبرا گھبرا کر آپ پر ہی پڑ رہی ہیں یہ نہیں جانتے کہ اگر بجلی چمک اٹھی تو سب کسابندی ہو جائیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں بجلی جس پر گرنا سی گر چکے مگر آپ کسی ضرق تحمیل نہ پڑ جائیے آپ چلے گئے تو یہاں سنناٹا ہو جائے تمہیں کہ یہاں دگرو ہی بجائے کریں یہ بے دکی باتیں یہ بے سورے گی پھر ہم کس سے سنا کریں گے اچھا یہ باندھ تو نہیں جاتے صاحب مگر ایک شر ہے کیا اچھا بتائیے وہ شرط کیا تھی کہہ دی کہہ دیجئے کہہ دی کہہ دی ہاں کہیے نا نیلا اب بتائیے ان کے سامنے کوئی کیا کہتے ہیں شیلا یہ ایفرکہ جا رہا ہے اے کوئی بھن چاہ رہا مرنے سے پہلے ایک بھائیم کے ساتھ دانس تو کر لو آئیے مرنے سے پہلے توبہ کی جاتی دانس نہیں کیا جات نینہ بیٹی تمہارے ڈیڈی ابھی تک نہیں آئی نہ جانے کیا ہوا انہوں نے کہا تھا تم چلو میں آتا ہوں مسٹر دلی آپ شیلا سے دانس کیلئے کہہ رہتے ہیں جی آئیے نا چاچا جی ہم اور آپ دانس کریں آپ کا ٹیلی فون اچھا ماف کیجئے کہ ساتھا جی نہ بھی آئے کیا کیا چھپائے جا رہا تھا ہم سے سنوگی تو جل جاؤگی میں کیوں جلتی کچھ دل کی بات ہیں تھی دل کی نینہ سے ہاں اس دن میں تمہاری جگہ نہیں ہے کہا تھا کہ آگ لگ جائے جھوٹ سمجھتے ہو تو پوچھ لو یہ بات ہے اچھا یہ شیلا بڑی جھوٹی ہے جانتی آپ کیا کہتی ہے اندلی میرے ڈیڈی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے میں گھر جا رہی ہوں چلی میں آپ چھوڑا دیڈی 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 کیا ہوا میری دیڈی کو بلتکی میری دیڈی تم سبکی میری دیڈی کو گھر روی کھارو چلی جا دیڈی 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 اچھا یہ پیلونین ہے پیلو اچھا دیکھو تم اسے اپنے ہاتھ پیو اپنے ہاتھ پیو پیلو پیلونین پیلو کنیکت میں 307 پلیز ہلو ڈاکٹر صاحب میں ہوں ڈیلی آج آج دو دن ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ وہ ایک پلک سوئی ہے اس کی خوشک اور پتھرائی ہوئے آنکھیں ہم مجھ سے نہیں دیکھی جاتی ڈاکٹر میں اور پرداشت نہیں کر سکتا میں جانتا ہوں کہ اس کی یہ خاموشی بیحت خطرنا ہے اچھا ہے کہ وہ جی خول کر روئے پر بکے سیرو ایگی کپرو ایگی میدو سمجھ مینی آتا ڈاکٹر Continuing لیکن موسیقی ڈیلی جن کے بغیر تم ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتی یہ تم سے روٹ کر چلے گئے ہیں نینہ یہ تم سے روٹ کر چلے گئے ہیں اب تم انہیں کبھی نہیں دیکھ سکو گی نینہ اب تم انہیں کبھی نہیں دیکھ سکو گی روٹ نینہ رو ہے کسا とری زینکی رو ہیں کسا تور زینکی رو ہیں کسا توری زینکی رو ہیں کسا جنگیا رو ہیں کسا رو ہیں کسا rus موسیقی میں نے آپ سب کو اس وقت ایک بہت ضروری کام کے لیے تکلیق دی ہے آپ جانتے ہیں کہ پتا جی اسی کرسی پر بیٹھ کر بہت اہم فیصلے کیا کرتے تھے آپ سب کی مدد سے اتنے بڑے کاروبار کو چلایا کرتے تھے اچانک وہ ہم کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے اب ہمارے دکھی دلوں میں صرف ان کی یاد باقی رہ گئی ہے میں چاہتی ہوں کہ اس یاد کو عمر بنانے کے لیے ان کے نام سے ایک اتنا بڑا ہسپٹل بنایا جائے جہاں شہر کے تمام بیماروں کے رہنے اور علاج کا مفت انتظام ہو سکے میں پورے اسٹاف کی طرف سے ایک بار پھر آپ کو اس کا دلی یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا ہر حکم پورا کرنا ہم اپنا سب سے بڑا فرض سمجھیں گے اگر پتا جی اپنی بیٹی کے لیے کروڑوں روپے کی جائدات چھوڑ گئے ہیں تو اس شخص نے ان کی بیٹی کو دوسری زندگی دے کر اس کا مالک بنایا ہے وہ ہے میرا سب سے بڑا دوست اور محسن مسٹر تلیب اب میری ان سے التجا ہے کہ وہ اس کرسی پر بیٹھ کر اس کاروبار کو چلائیں اور میرے ساتھ اپنے آپ کو برابر کا حصے دار سمجھیں مجھے امید ہے کہ آپ سب اس فیصلے پر عمل کریں گے اور اس کاروبار کو چلانے میں ان کا ہاتھ بٹائیں گے شکریہ مینہ مستر دلیب میں سب کے صرف سے آپ کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ آپ نے کیا کیا میں آپ کی حق خوشی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے شاید آپ بھول گئے ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ اگر جان بچانے کی کوئی مزدوری ہو سکتی ہے تو لائیے اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں بھولوں گی نہیں مدربو میں نے آپ سے مزاک کیا تھا ہو سکتا ہے مگر میں نے جو کچھ کیا وہ مزاک نہیں بہت سو سمجھ کر کیا ہے کیا آپ میری خوشی میں خوش نہیں یہ اسپٹال کا پہلین نفشہ ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا یہ دیکھئے نیچے غریبوں مزدوروں اور بھیکاریوں کا کچھ رہے ہیں اور یہ اوپر کے کمرے امریکہ کے سب سے بڑے ہسپٹال کے نمونیوں پر بنائے گئے ہیں یہ سب اسپیشل کمرے اونچے تپکے کے لوگوں کے لیے ہوں گے کیا ہو؟ اونچے تپکے کے لوگوں کچھ سپیشل بیماریاں ہوتی ہیں کیا؟ یہ ہسپٹال اس لیے نہیں بنایا جا رہا کہ اونچے تپکے کے لوگ سے رسٹ ہاؤ سمجھ پر مفت میں آرام کریں یہ غریبوں اور مزدوروں کے دکھ اور بیماریاں دور کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے ہلو اوہ ہلو نینہ کون میں؟ آیا بس ابھی آیا کوئی میرے دل میں کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا مدھرہ تھا گھر روشنی بن کے آیا کوئی میرے دل میں دھرکتا ہے دل جاگتی ہے مانگے دھرکتا ہے دل جاگتی ہے مانگے محبت کی وہ زندگی بن کے آیا کوئی میرے دل میں کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا مدھرہ تھا خر روشنی بن کے آیا کوئی میرے دل میں موسیقی محبت نے چھڑا ہے پھر ساز دل کو موسیقی 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 ہوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا پندھرا تھا گھر روشنی بن کے آیا ہوئی میرے دل میں واقعی آج کسی کے قتل کا سامان دکھائی دیرہا بڑی دیر لگا دی میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی کہیں میں سپنا تو نہیں دیکھ رہا آج کتنی مدد کے بعد پھر وہ مسکرات دیکھئی ہے جو پتھر میں بھی زندگی کی لہر دوڑا تھا یہ تو پوچھئے کہ آج میری زندگی میں یہ خوشی کے چراغ کیوں جلو تھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی آنکھوں سے اس مسکرات میں اپنی تقدیر کو چکمگاتا ہوگا دیکھ رہا ہوں یوں کہیے کہ آج مدد کے بعد میری قسمت مسکرائی ہے پھر تو آج آسمان سے پھول برسیں گے زمین نہ چاہیں گے اور ہم دونوں خوشی کے طرح نے گاتے آکاش میں اور تو وہ چاند سے جامی ہے چاند ہم سے ملنے کے لئے خود زمین پر اتر آئے گا چلتے ہیں میرے ساتھ ملنے کے لئے ملنے کے لئے ملنے کے لئے لندن سے آئے ہو کسی جیل سے بات لیے نینہ کے تمہارے بغیر ہمارے ساری دنیا جیل بن جاتی ہے ہلو مسٹر دلہ پھلو آپ سے ملکہ بڑی خوشی ہوئی ہے خبرائی حمد میں آپ کے پارے میں سب کچھ سن چکا ہوں اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کی تاریخیں سن سن کر گھبرا کر ذرا جلدی سے آنا پڑا مجھے اچھا کسی گھبرا ہاتھ میں شیف کرنا بھول گے سمجھدار ہوگئی تو اچھا نینہ آپ چلیں پھر ملوں گا آتی نخرے بازی شروع ہوگئی جھگڑ کرنا چاہتے یہ نہیں اس کی احمد تو نہیں تو پھر سیری طرح چلے چلو نہیں تو ناس پچھے کر دی جائے بڑی لڑاکہ ہوگئی یہ تم ہاں ریبولور ہر وقت ساتھ رہتا ہے اچھا جی لیکن کسی ضریب کے دل کو ذرا بچائے ہوئے دیکھو نینہ بات یہ پہلے مجھے ماتا جی سے مرتا تو ہم بھی ساتھ چلیں ماتا جی ماتا جی لا باگل ہو گئی ہو وہ ہمارے لئے ہمیشہ زندہ رہیں صرف نگاہوں سے دور ہو گئے آسف مجھتا تم نے ایک مرتبہ خط میں لکھا تھا کہ مسٹر دلپ پیانو بڑا اندہ بجاتے ہیں ہستوں کو رولا دیتے ہیں اور روتوں کو ہسا دیتے ہیں آئیے مسٹر دلپ آج ہمیں بھی اپنی کلاکاری دکھائیے آج کچھ موڈ نہیں ہے آپ نے بھی وہی گوئیوں کے نغرے شروع کر دیئے موڈ نہیں ہے آواز بیٹھئی ہے گلا سیلا ہے صاحب ہم تو آج ہی سنیں گے بیٹھئے بیٹھئے جینا سفارش کر دو گا دی جینا کیا زہم ہم ہم تو محبت کا گیت سننا چاہتے ہیں چاہے وہ دیپک ہو ملحار ہو کھماج ہو خیال ہو میاں کی توڑی ہو کار کا بندہ کا توڑا ہو کچھ بھی ہو اگر ہو محبت کا چلی بیٹھئے کہیے نگاہیں بھی ملا کرتی ہیں دل بھی دل سے ملتا ہے مگر ایک چانہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے اے 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 ا دل کا خزانہ بھرتا ہوں میں رہا اکیلی رہا اکیلی ڈرتا ہوں میں کوئی لو تیرا ٹھوٹے نہ دل ٹھوٹے نہ ٹھوٹے نہ دل ٹھوٹے نہ ٹھوٹے نہ ساتھ ہمارا چھوٹے نہ ٹھوٹے نہ غم ہے کہیں تو ساتھ نہ چھوڑے دل نہ دکھائے موں کو نہ موڑے آس دل آ کر آس نہ توڑے بن کے نصیبہ پھوٹے نہ دل ٹھوٹے نہ ٹھوٹے نہ دل ٹھوٹے نہ ٹھوٹے نہ ساتھ ہمارا چھوٹے نہ چھوٹے نہ چھوٹے نہ اگر تو روپے نہ دل ٹھوٹے نہ ٹھوٹے نہ دل ٹھوٹے نہ ٹھوٹے نہ ساتھ ہمارا چھوٹے نہ چھوٹے نہ ٹھوٹے نہ دل ٹھوٹے نہ ٹھوٹے نہ کہ دل و دماغ کو پاگل کر دینے والے ان کے مدھرگیت جی موہ لینے والی حسم و باتوں اور دل کو ترپا دینے والے چھٹکلوں میں ہم نے کیا دیکھتے کیا کسی بھاگوان کا روپ دیکھ لیا لیجے خوینی کی قصر باقی تھی یہ بھی خشبو سنتے وہ یہاں پہنچے یہ ہے کون پروفیسر دیو داز دھرم داز ترویدی ساہتی رتن سدھانت شاستری تیرت یاتری دویر قامل منشی فاضل ال ال ٹ ال ال ڈ ڈی ڈی وغیرہ وغیرہ چلتی پھر تھی مصیبت یہ مصیبت تمہارے سر کیسے آگے کیا بتاؤں پتا جی کے زمانے میں مجھے کھلایا کرتے تھی اب یہ رشتہ جوڑا ہے کہ میں تمہارا گروہ ہوں کہتے کہ جب تم جھولے میں ٹےوں ٹےوں کرتے تھے اسی زمانے میں تمہیں پہلی پرائیمر پڑا دیتی حالانکہ ای بی سی تھی نہیں جانتے لیکن زد یہ ہے کہ مجھے پروفیسر کا ہو تو پھر یہ پروفیسر ہیں کہہے کے یہ راز اب تک کسی پہ نہ کھل سکا کہ یہ پروفیسر ہیں کہہے کے توپے میں سے تو منڈک نکالتے ہیں جھولے میں سے ساپ نکالتے ہیں تو پھر گلاو انہیں ذرا ہم بھی تماشا دیکھیں پھر ایسا غضب نہ کرنا ایک تفہہ گھر کے اندر آگے تو برسوں دروازے کے باہر ان کے قدم نہیں نکلیں گے بہتر یہ ہی ہوگا کہ ہم کلب بھاگ چلیں ہیرا ان سے کہہ دو کہ یہاں نہیں ہے ہیں ہیں پروفیسر صاحب میں ہی ہوں پروفیسر صاحب آئیے آئیے پاپ گور پاپ مہا پاپ پرائیشت راجو پرائیشت میری دی ہوئی شکشہ تُنے کیوں بھولا دی میری آتما کو دکھ ہوتا ہے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر سوغن کھا کہ تُو کبھی جوٹ نہیں بولے گا قسم کھالی یہ تیرے بھاگ رہے کہ ہم تیرے یہاں آ جاتے ہیں راجو تیرے دیکھنے کو یہ آنکھیں ترز رہی تھی باہر ٹیکسی کڑی ہوئی ہے اس کا ذرا قرائے بھیجوا دو اور میری رہنے کے لیے ایک ہوا دار کمرے کا انتظام کر لیا یہ میرا مکاں نہیں ماسٹر جی پھر ماسٹر جی کھا پروفیسر کہو بلکہ پروفیسر دیو داس دھرم داس تروای دی سا ہتی رات کا سدھاند شاستری تیرہ سیاتری تبیرے کامل منشف آزل الللٹی الللڈ دی دی تی سانکیو سانکیو ساب سے مل کر بڑی خوشی ہوئی راجو آپ کی تاریف دماغ خراب ہوا کیا اچھے خاصے تندرست آدمی ہو بیکار درد دل کیوں مول لے رہے ہو میں بھی تو یہی سمجھا رہی ہوں مگر یہ مانتے ہی نہیں نہیں مانتے تو ایک دن پشتائیں گے ہمارا جو فرض ہے ہم پورا کرتے ہیں زندگیر پر سمجھاتے آئے ہیں اور اس وقت تک سمجھاتے رہیں گے جب تک اس گھر میں ہم مہمان ہیں لیکن مہمان سمجھ کے تطلب نہ کیجئے گا بس اتنا خیال رکھئے گا کہ کھانے میں نمک ہین پیاز اور بسالوں کو میں زہر سمجھتا ہوں اور رہنے کے لیے یہ ہے بھائی 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 میرا کمرہ ذرا خواہ دار آپ کون مہاشہ ہیں آپ مستر دلپ نینہ کے دوست لیجئے پہلائی اوصول غلط شادی کر لیجئے یا دوستی دیسی ہارمونیم پر ملائیتی راگ نہیں بچ سکتے ہیرہ ساپ کو ہوا دکھاؤ میرا مطلب اوپر والا ہوا دار کمرہ انہیں دکھاؤ اور کھانا میں پرنز ہی کھاتا ہاں خیال رکھنا آئیے دیر کے بعد ذرا تلہائی میں باتیں کرنے کا موقع ملا اور آپ کی نظریں ہیں کہ دلپ کو ڈھوڑ رہی ہیں آجی میں تجھتا ہوں یہ دلپ آپ کا سیکریٹری ہے باڈی گارڈ ہے جلگا ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی آجی در تو شادی کے پہلے ہی ہوتا ہے شادی کے بعد در کہے گا پھر تو ہر آدمی کو معلوم ہو جائے گا کہ فنا فنا بیلڈنگ راجل بابو کی ہے جلن کی بات بھی ہے دراصل وہ اتنا اچھا ہے کہ اگر میں بھی تمہاری جگہ ہوتی تو جلتی ضرور یہ غلط فہمی آپ کو ہو سکتی ہے ان کے بارے میں مجھے نہیں آجی میں تو لندن کی جس سڑک سے گزر جاتا تھا وہاں لڑکیاں راستہ چلنا بھول جاتی تھی آچھا بھائی ڈیلیٹ صاحب جب تک شکاری شکار کھیلیں آئیے ہم آپ تاش کھیلیں بھائی بھائی گویا میں دیوار سے باتیں کر رہا ہوں تاش کھیلیے گا آخر ریرانہ کیا ہے ناش فرمائیے گا لیکن آپ کی شادی ابھی تک تو بھی نہیں ہے آپ ناشیں گے کس کے ساتھ آپ کی بیوی کہاں ہے نینہ کے ساتھ کیا آپ بھی نینہ کے ساتھ ناشیں گے یہ سوسائیٹی کا دستور ہے بس میں ہو جائیے سوسائیٹی نلاج نشرم ہے بھگوان بھن جائیے درتی اور میں سما جاؤں گا اس میں اپنی آنکھوں سے یہ جیتا جاگتا نرک نہیں دیکھا جائے ایک کیسری دوسرے مرد کی کمر میں ہاتھ ڈال کے مٹکتی بھر رہی ہے ارے میں کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو وہ کیا گیا یہ سوسائیٹی تمہاری کہاں سے ہے جس کی تھی وہ تو بوریا بستل لے کے چل دیئے بندر کی بلا تمیلے کے ساتھ مگر آپ نے بھی یہ ولایتی سوٹ پہن رکھا ہے میں در ڈال دنس آپ سے کون بات کر رہا ہے یہ سوٹ میرا نہیں ہے ڈلیپ بے مروت کہیں کہ کہاں رہے اتنے دیiring مجھے کام ستیانا ہے شیلہ ہر وقت mnie نکھیوں ہمیں اچھے نہیں رکھتی آئیے ڈنز کریں پھر کوو خود کے مر جاؤں یہ مر سے میرے صحیحات کیا ہے یہاں سے مجھے پانچ منت کے لئے گنیش کاکا کے ہیں گانا یہ تو ناراض ہو جائیں گے چلو مگر اس مصیبت سے کس طرح چھٹکارا ملے گا تم فکر مت کرو ان کو ابھی ٹھکانے لگا سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ تمہیں ہندوستان آگئے ہو یا میں اڑکے لندن کے کسی کلب میں پہنچ گئی ہوں بات یہ ہے شیلا کہ میں آج ہی آیا ہوں اور یہاں سے تمہارے آنے کا پروگرم تھا چھوڑو یہ مودے کی باتیں اتنے سال لندن میں رہے کبھی یاد کیا جب یہ اپنے پروفیسر کو بھول گیا جس نے اس کی زندگی بنائی تو آپ کو کیا یاد کرتا پلیس ٹی میٹیو راجل آپ کی تاریف میری تاریف تو ہوئی نہیں سکتی آپ اپنی تاریف کیجئے او شاہر پروفیسر بیو داس دھرم داس تریوائیدی ساہیچے ربتہ سکتان تشاپری تیرہ سیاتری دبیرے کامل منشفہ دل اگل ٹی اگل ٹی 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 تینکیو ہیلو راجل ہیلو ریتا ہیلو 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 پروپروک پروک سا بیرس آری واری کب سے پہنا شروع کر دی تمہیں موسیقی 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 روزی کھانا تیار ہے جی ضلیق صحابہ ہے جی ہاں وہ اپنے کمرے میں ہیں ہیرہ لالا ہن کو خبر کرنے کی ہے اچھا تمہاری وہ مسئیبت پھر آ گئی ارے کہاں بھاگے جا رہے ہیں گرو جی کہاں کھو گیا چاہاں میں تو آپ ہی کو فون کر رہا تھا تو جی اے تو مجھے نیک میں ڈھکل دیا اوپر سیکل ہے چھوڑ کر چلے اے نے نے سنچ بتائیے اگر مجھے ٹیکسی نہ ملتی تو تو میں کیا کرتا ٹیکسی کا کرایا بجواد ہو آرہے آپ لوگ کھانا تو نہیں کھا چکے آپ ہی کا انتظار تھا آج ہی بلکل آج ہی کا انتظار تھا ضلیب صاحب نے کہا ہے کہ میری طویعہ ٹھیک نہیں ہے آپ لوگ کھانا کھا لیجئے اچھا اچھا چلا کھا لی اے بھگوانک اس مسئیبت سے پیچھا کیسے چھوٹے چلیے تم چلو میں ذرا ضلیب کو دیکھاؤں کیا ہوا نا بابا میں اکیلے نہیں جانے لکھوں ساتھوں کیوں گرو جی سے ڈر لگتا ہے کیا کیسی طویعت ہے آپ کی آپ ہمیں کلب میں بھی چھوڑ کر چلے آئے کچھ نہیں ہوئی آج دلاجیب کچھ پریشان کرنے والے سوال پوچھ رہا ہے میں ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں دے سکا مجھ سے پوچھیں میں شاید کوئی جواب دے سکوں میں اپنی امی جناب سے نہیں بیان کر سکوں جائیے راجناب کا انتظار کر رہے ہوں گا کرنے دیجئے میں نے بھی تو بڑھ سو ان کا انتظار کیا ہے انتظار لیکن لیکن آپ نے پہلے کبھی مجھ سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا نا جانے کتنی بار آپ کے سامنے دل کے بعد زبان پر آگئی آپ کو یاد ہے جب آپ پہلی مرتبہ ہمارے گھر آئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ انتظار کا لطف وہی جانتا ہے جو انتظار کرتا ہے اور شیرہ کی پارٹی میں بھی کہا تھا کہ بجلی جس پر گرنا تھی گر چکی اور یہ بھی کہا تھا نا کہ تم کسی غلط فہمی میں نہ پہ جانا آپ کو یہ میری سہیلی تھے جو اپنی پریم کتھا لے کر بیٹھ جاتی مگر اب آپ میرے ایسے دوست ہو گئے ہیں کہ دل کی کوئی بات آپ سے چھپی نہیں رہ سکتی ایک دن میں موٹر پر جا رہی تھی موسیقی موسیقی مداری کہنی کا کون ہو تم میں مداری ہوں یہاں سام پکڑنے آیا ہوں آپ بڑے بتمیز ہیں کسی لڑکی کا مزاک اڑھاتے ہوئے شرم نہیں ہوں آپ لڑکی ہیں میں تو آپ کو لڑکا سمجھایا تھا تم شریف نہیں معلوم ہوتے ہاں جی میں کب قابل ہوں آپ تو خامخواہ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں کہیے کچھ سیوا کر سکتا ہوں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے چلے جائیے یہاں سکتا پاٹا میں کہتا ہوں آج کل کی لڑکیوں گالی بنانی نہیں آتی تو چلاتی کیوں ہے ہاں آپ کی مدد کی کیا نام ہے آپ کا نینہ راجن جائی گاڑی بھی بیٹھئے بنا دیتا ہوں درائیور آپ اچھے مانم ہوتے ہیں نوکری ملے گی گرگریا ہو پھریک دن میں گھوڑے پر سہر کریں گی انہوں نے مجھے دیکھ کر میرا پیچھا کیا الفلن بہتک کریں گی ﷺ ج من دوئیو اب ہم کیا ہوگا نینہ کچھ نہیں ڈیادی وہ مجھے دیر ہو گئی تو میں سمجھے کہیں آپ ناشتہ نہ کر چکے ہیں نہیں کچھ ایسی دیر تو نہیں ہوئی کیوں بھیرہ آپ نے جو درائیور بلائیا تھا وہ آ گیا درائیورہ میں نے تو کوئی درائیور نہیں بلائیا میرے دیادی میں کپڑے بڑھن کروں نینہ نینہ جب تم نے بلائیا نہیں تم کو پوچھتا ہوا وہ آیا کیلتا ہاں ڈیادی میں نے ہی تو بلائیا تھا میں آپ سے کہنا ہی بھول گئی ہیرہ ان سے جا کر کہہ دو ابھی ٹائم میں ہی پھر کسی وقت آئیں اچھے ڈائیور آج کل ملتے کہاں ہیں ہیرہ بلالاو نہیں تو کوئی اور رکھ لے گا اچھا تو ڈیادی آپ ان سے بات کر لیجئے گا دیکھیں تو مجھے کتنا پسینہ آ رہا ہے میں جب کپڑے بدل کر آؤں نہیں بیٹھو جب تم نے بلائیا ہے تم کو بات چیت کروں آپ کو اندر بلا رہے ہیں ہیرہو ادھر آؤ لمسطہ جی تم سورگواسی سیتھ پر بودیال کی بیٹھے ہو نا جہا بیٹھو ناشتہ کر کے جاؤ شکر زرہ کم ڈالیے گا مینا انہیں اچھی طرح ناشتہ کراتی پھر تم پاتے کر لینا یہ بڑے چڑھ رہا مجھے پسند باردہ کرتی مجھے سارا جیون نے اس طرح اپنے دل میں چھپائے رکھو تمہیں کیا خبر ہم نے کب سے اپنے من مندر میں تمہارے مورتی بٹھا کر محبت کے پھول چڑھانے شروع کر دی اچھا جی یہاں تمہارے بھگوان ہے پھول چاہو پھول پھول چاہو پھول کہاں دلائیں کہیں دلائیں یہاں سب گھاس کے پھول ہیں اینہ خوشبو کہاں مینہ اگر تم کاغس کے پھول کو بھی ہاتھ لگا دو تو دنیا بھر کے پھولوں کی خوشبو کچھ کرا جائے گی ذرا خیال رسنا بہت نازک ہوتا ہے کہیں مرجانہ جائے اب یہی ایک پھول تو برسوں میرے زندگی کا سہارا بنا رہے گا مینہ ہم میں ولایت چھا رہا ہوں کیا تم میرا انتظار کروں گی پجاری جو پھول ایک بار اپنے دیکھتا پر چڑھا دیتا ہے وہ پھر کسی اور پر نہیں چڑھایا جائے سکتا چاہے مجھے زندگی بھر انتظار کرنا پڑی ارے بھائی دلیب ارے بھائی دلیب کیا بات ہے خیر خرید بھائی ڈاکٹر وارکر بلوایا جائے آپ کھانا وانا کھلواتی ہیں یا میں پاکے سے گھر چرا جاؤں بہت دیر ہو گئی تھی سوچو تو سہی آج ہی پہنچاؤں اور دن بھر گھر سے غیب رہا ہوں وہاں ماں بیچاری نے پولیس میں ریپورٹ لکھوا دی ہوگی میرا تو بیٹا کھو گیا آو بھی یہاں بھوک کے مارے دم نکلا جا رہا ہے وہ ادائے دکھا رہے ہیں اور یہاں تب پتلے کھڑے ہوئے ہیں ارے بھائی ہیرہ لال ارے او بھائی ہیرہ لال ارے یار پیٹ میں آگ لگ رہی ہے ایک گلاس تھنگا پانی ہی دے دو کیا کچھ سنتا ہی نہیں تو سمجھ لو یا تم سب کی نوکری چلی گئی یا تو جلدی مجھے کھانا دے دو آپ نے ابھی تک کھانا شروع نہیں کیا کھاتا جا یہ گھات اس میں بھی تو بہت بیٹمنز ہوتے ہیں ساہ شروع کیجئے معاف کیجئے گا گروہ جی مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے ورنہ کل ماں مجھ پر چوبیس گھرتے کا کرفی آرڈر لگا دیں گی ارے صاحب کا کھانا لاؤ جی گلتی ہوئی کپ نے پریز ہی کھانا پکایا ہی نہیں کوئی بات نہیں ہم بھوک میں پریز نہیں کرتے اب سب بھوک کھا لیتے ہیں کہیے دلپ صاحب کیسے مزاج ہیں ارے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسے مزاج ہیں درد ہے درد کہاں دل میں سر میں وہی خاطرناک چیز ہے یہ سر کا درد کہہرئے لیجئے یہ یہ پی لیجئے میں کہتا ہوں پی لیجئے صبح تر نہ آپ رہیں گے نہ یہ درد رہے گا موسیقی 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 ہائی تمہاری آنکھیں تو ہنی کو ڈھونڈ رہی ہوں گی سچ پسا ہے کہاں دیکھو بھائی ہم سے ناچوچ نہیں ہوگا وہ ہی پرانا منظر ہونا چاہیے وہ پیانے بجا رہی ہو تم سامنے کھڑی ہو اور میں ناچ رہی ہوں اجی ہم بھی تو سنے آخر وہ پرانا منظر ہے کون سا لے جو یہ جرگر آپ سے کیا یہ ہماری ارن کی راز کی باتیں ہیں اچھا جی ہاں واقعی وہ نظر نہیں آتی راجہ تم ذرا مہمانوں کو خیال اٹھنا میں انہیں ابھی ڈھونڈ کر لائے اچھا جی بھائی شیلا آخر آج کب شروع ہوگا بڑی تاریخیاں سنی ہے تو بھائی شروع کیسے ہو ان کے گرو جی غیب ہوگا بچاری چیلیاں ڈھونڈتی پرتی ہاں شیلا آج تک ہم تمہارے ڈیڈی سے نہیں ملے آج باٹی میں تو آئے ہوں گے ذرا ہم سے انٹروڈیس کروا باب جی نہیں وہ تو یاسر کے لئے کاشی گئے ہیں اوہ راجن بیٹا اب تم نوجوانوں کے ناج گانے کا پروگرام کیرو ہو رہا ہے مجھ بڑے کو جانے لو نہیں چاچا جی نینہ آجا اس سے اجازت لے لیجی راجن آپ کی تاریخ آپ ہمارے چاچا جی شیلا کے ڈیڈی آئیں کیا شنیر لڑکی ہے آپ کے بیٹی کی اینی باتوں میں میرا دل لوٹ ہو گیا ہے کیا بکتے ہیں آپ یہ تشریف رکھئے میں آپ سے اس کے بیان کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ ہیں کون آپ کو اکنی بھی تمیز نہیں کہ یہ باتیں کہاں کرنے چاہیئے صاحب میں تو سیدھی بات کرنا جانتا ہوں میرا لڑکا آپ کی شیلا پر جان دیتا ہے آپ کی شیلا اس کا دم بڑتی ہے یدی آپ اور ہم یہ رشتہ تائم نہیں کرتے تو وہ دونوں خود سے پٹ لیں گے اگر شیلا نے آپ کے لڑکے شادی کی تو میں اس کو گول ہی مار دوں گا کیوں کیا نمی آپ کے لڑکے کا دلی دلی انڈا کا بارٹ ہے آپ اس کے پتے ہیں آجی آپ بھی مہنے کیا سواب ہی ہے شیلا آپ کی لڑکی ہے جب چاہیں لے جائیے تو شب کام دیری کا ہے کی اس مہینے کی تیس میداری تائم حد ہو گئی آپ کے بناوں سنگار نے تھا عورتوں کو بھی مات کر دیا ہے پارٹی میں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں پیانو اداس پڑا ہے اور شیلا کا ناش دیکھنے کیلئے سب بے قرار ہو رہے ہیں آج کی رات بھی عجیب رات ہے دنیا کی ہر چیز بے قرار ہے میں بھی اپنے اس بے قرار دل کو چین دینے کیلئے اسے کہیں دور لے جا رہا ہوں کہاں جہاں قسمت لے آئے کیا ہو کیا گیا ہے آپ کو میں آپ کو نہیں جانے دوں گا آپ مجھے اپنے ہی روک سکتے ہیں آپ مجھے اپنے ہی روک سکتے ہیں پاگل نہ بنیئے ہوش میں آئیئے ہوش میں آ چکا ہوں اس لئے تو جا رہا ہوں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی غلطی آپ سے نہیں ہوئی مجھ سے ہوئی ہے مجھ سے ہوئی ہے کیا؟ یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں جلیپ نہیں چلا گیا جلیپ چون چلا ہے جلیپ چون چلا ہے جلیپ چون چلا ہے جلیپ چلا ہے کہہ دیجئے کہ یہ آپ نے نہیں کہا جبا ہوا تیر واپس لینے سے زخم اچھا نہیں ہوتا میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا دوست سمجھا میں نے آپ سے کبھی محبت نہیں کی تبیوی آپ کو نہ کرے دیئے اس سے پہلے کہ اس کے شولیاں آپ کے دامن تک پہنچ جائیں میرا یہاں سے چلا جانا ہی بہتر ہے جائیے شوق سے چلے جائیے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بدنامی کے در سے آپ کو روک لیں گے جائیے اگر میری بدنامی آپ کے زخموں کا مرہم ہو سکتی ہے تو میں خوشی سے تیار ہوں جائیے چلے جائیے میں راجعن کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتے جب ہم نہ ہوں گے تو ہماری باتیں یاد آئیں گا نہ جانے کیوں مجھے پسند نہیں آتی بلانا چاہتی ہو بلانو اے را تم اب تک یہی بیٹھی ہو میں سمجھا تم دل کو لینے گئی اوہ جب آپ نے صورت دیکھو لوگ سمجھیں گے میں نے صفردستی تم سے شادی کی ہے پھر جو راجعن مجھے تم سے کچھ کہنا ہے لو پھر گئے کہو پھر گیا دیڈی نے ایک دن کہا تھا ارے یہ تو میں جانتا ہوں میرے سامنے ہی تو کہا تھا انہوں نے یہ ٹرائیور مجھے بہت پسند ہے اس کی تنخواہ تے کر لو دیکھو ڈیڈی نینہ کچھ آئے برا لگے لیکن آپ کو یہاں سے ہٹا کر میں کہیں اور رکھاؤں گا جب بھی کوئی خوشی کا وقت ہوتا ہے نینہ آپ کے پاس آ کر رونے لگتی ہے اور سارا پروگرم چوپڑ کر دیتی ہے آپ اسے سمجھا دیجی ورنہ موسیقی موسیقی جھوم جھوم کے ناچو آج ناچو آج گاؤں خوشی کھے گی تو ہو گاؤں خوشی کھے گی موسیقی 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 ارمانوں کا حجوم اور تمہاری چنچوتہ میں یہ اداسی ہے یہ کیا دکھیا نوسی دولوں کی طرح گھٹری بند کر بیٹھی یہ لو بھونگر بھی نکال لو اس کی قصر کیوں رہ جائے نینہ تمہاری جگہ میرے چندوں میں نہیں میرے دل میں ہے موسیقی پھر چاہ اٹھی ہے سرکات ہاں چین راجن راجن موسیقی موسیقی میری چھتکی دیکھو راجن دیکھ میری چھتکی دو سلام کرو نہیں کرتی سلام کرو سلام کرو توپا یہ ناپونچو نہیں کرتے تو نہیں کرتے ہماری مردی نینہ وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں موسیقی نینہ اے خط میں کوئی خاص بات ہے بھئی چھپانے کی نہیں ہوتی ہمیں بتاؤ خود پڑھ لو شیلا کا خط ہے پڑھا موسیقی تم چاہتی یہ شادی ہو سکتی کس طرح یہ طرح اور میں نہیں جانتا چلا ناشتہ کر لو باہر جانا وہ شادی کی نہیں کر لیتے اس لیے کہ میں تم سپریم کرتا ہوں میری شادی ہو چکی ہے میں راجن کی سوا کسی سے پریم نہیں کرتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو نینہ ایسی محبت جسے انسان کبھی کبھی خود نہیں سمجھنے اسے سمجھنے کے لیے اس میں ٹھوک کر کھو جانا پڑتا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے کبھی تم نے نہیں میں اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتے راجن میرا بگوانے سنا تم نے سنا تم نے راجن میرا بگوانے نینہ نینہ راجن نینہ نینہ راجن مجھے اپنے دل میں چھپا لو چا بات ہے میں ڈر سکھئی تھی مجھے چا لیے مجھے مجھے اگر آپ نے تین دن کے اندر اندر اپنا مال نہیں اٹھایا آپ آزار دیکھیں میں دل مجھے اس کو وقت ہی نہیں ہے دن راگ کام کرتا جاتا ہے میں ہر روز کہتا ہوں کہ اپنے سہیت کا بھی شال دکھر روز مگر ہماری کام سنے شریف رکھئے شریف رکھئے شریف رکھئے آج کجھے تکلیف کی آپ ارے بھائی اب تم نہیں آتے تو مجبورا ہم کو آنا پڑا اس روز پارٹی میں بھی تم نہیں آئے شیلا کو بڑا دکھ گوا تمہاری لیے تو اس نے دعوت کی تھی مجھے خود بہت اخصوص سے لیکن بات یہ ہے جو اس دن کچھ کام ہی آسا نکلایا کہ میں آنی سکا بہت اشیلا سے معافی مانگ دیجئے میں اب تم دونوں کے بیٹ میں بولنے والا کون بہت روٹی ہوئی ہے تم خود آ کر منا لینا اچھا کسی دن وقت ملا تو ضرور حاضر ہوں گا وقت ملنا کیسا ان کو تو دن میں دو وقت اس کے پاس جانا چاہیے اب وہ تمہاری پاس تھوڑی ہی آئی اتنی اسی بات بھی سمجھ میں لیا تھی کیوں خیالیت تو ہے کیسی ہے شیلا جس دن سے تمہارے ڈیڈی نے یہ بات پکی کی ہے اس نے مارے شرم کے میرے سامنے بھی آنچ ہو دی ڈیڈی نے میرے ڈیڈی نے ہلو ہلو ٹیلی ورڈ ٹیلی ورڈ ٹیلی ورڈ ٹیلی ورڈ پکی کیا پکی بہت کر لی بہت کر لی ہلو ہلو دلیپ تمہاری دل جلانے والے باتیں نہ کی کیا کریں گلتی ہماری اب تو دل دے بیٹے ہیں جتنا چاہے ترپاڑو لیکن ابھی سے جتائی دیتی ہوں کہ شادی کے بعد میں بھی گنگن کے بدے لوں گی اور شاید اسی ڈر کی وجہ سے تم نے خود ڈیڈی سے شادی کے لیے نہیں کہا ڈیڈی ٹی سے کہہوایا ڈیڈی ہاں بیٹا کھو کھو بیٹا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ذرا اس کمرے پہ آئیے نہ رہے وہ تو جو کچھ کہنے ہیں وہ ان کے سامنے کو شرمات ہے کیوں محبتی دیگا مجھے آپ سے کلے میں بات کرنی ہے رہی تو وہ تو بھی جانتا ہوں تو کیا کرنے والا ہے کہنے والا ہے آپ یہاں تہرے کا جائیے کا نہیں بنا سیتی لڑکا ہے درمہ سے کیوں بند کرتے ہو اللہ نے دوسرا ہوا آئے گی کیا سمجھ کر یہ حرکت کیا دور سبا دور سبا گھو سمجھا مت کرو سمجھ سے کام لو سمجھ سے میں کام لو میں برا کیا کیا ہے جو کچھ یہ ہے وہ تمہارا ملائی کیلئے کیا ہے شیلا نینرات تمہاری محمد پہ ترپا کرتی ہے وہی دیکھ کر میں نے شادی تہی کر دی آپ ہوتے کون ہیں میری شادی تہی کریں ارے بھئی وقت پر تو گھڑے کو بھی ماں بنا لیتے ہیں تو میں کیا گھڑے سے بھی گیا گھڑے آپ اس سے بھی بکتر ہیں جو شریف آمی کے عزت سے کھر رہے جانتے ہیں میرے انکار کر دینی سے ان کے دل پر کیا گھڑے گی تو پھر شیلا سے شادی کر لو میں شیلا سے محبت نہیں کرتا تو پھر کس سے محبت کرتے ہیں پتھر سے محبت کرتا ہوں ارے بھئی پتھر سے سار پھوٹ جائے گا آپ راجین بابو کے دوست ہوں تو ہوں مجھر میں سمجھ آخر کس برداشت نہیں کر سکتا چاہیے یہاں سکتا ایشا چاچا میں جاتا لیکن یاد رکھنا ایک دن پستا ہوگے آپ شیلا سے شادی کیوں نہیں کر لیتے کیوں میرے راجین کو شک میں ڈالتے آپ شیلا سے شادی کر لیچے آپ شیلا سے شادی کر لیچے نینہ موسیقی راجین نینہ یہاں چار پچھ مہنے ہو گئے آپ یہ جگہ سے اُلچھن ہونے لگی چلو شہر واپس چلے کیوں اس لئے کہ تم یہاں دن کو درتی ہو رات کو درتی ہو درنا کوئی میرے بس کی بات ہے کیوں نہ اس مقام کو ہی چھوڑ دیا جائے میں شہر واپس نہیں جانا چاہتی مجھے وہاں کے خیال سے وحشت ہوتی کیوں وہاں کوئی بھوت بیٹھ ہے جو کٹ کھائے گا کیا بیکار باتیں کرتے ہو بیکار کسی کی زندگی کا سوال ہے یہ کس کی بیچاری شیلا کی آخر کلپ اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتا وہ اس سے محبت نہیں کرتا ہوگا پھر کس سے محبت کرتا ہے راجل میں نے تم سے شادی اپنی خوشی سے کی کسی مجبوری یا دباؤ سے رہی افسوس ہے کہ تم نے مجھے اب تک نہیں سمجھا کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے میرا اور میری محبت کا کتنا اپمان کیا ہے کیا تمہیں احساس ہے کہ تم نے اس وقت مجھے کتنا دکھ دیا ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تمہارے موز سے ایسی بات نکلے گی نینہ موسیقی 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 اچھا سوئے موسیقی 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 چھوٹی نینہ مبارک تم جیتے اور میں ہاری پھر پہنس کیوں ہوتی تھی میرے غلطی تھی مانتی ہو میں تمہارا بھگوان ہوں بھگوان یہ اپنے گکیا بنا رکھی تائی ایسی لگائی ہے جیسے کوئی مصیبت کاٹی موسیقی اور کوٹ میں پھول بھی نہیں لگ رہا ہے پھول کون لگاتا؟ تم نے میری آتھیں جو بگاڑ رکھی اے تمہارے بغیر اپنے پل بھر بھی نہیں رہ سکتا تم سے چند گھنٹیاں لگ رہ کر ایسے محسوس ہوا جیسے میں سب کچھ کھو گیا ہوں جیسے راستے میں میرا سب سامان لٹ گیا ہوں اور میں اکیلے بھی سہارا رہ گیا ہوں یہ کہہ کس سے رہے ہو تمہارے خیال میں تم میں مر چکی تو یہاں کون زندہ ہے ہم تم سے پہلے مر چکے ہیں مرنے والوں کا حال تو کوئی ہمارے دل سے پوچھے لیجئے ایک اور بیمار آگیا بیمار خل بیمار سے پوچھو تمہارے انتظار میں ہماری گوئیہ نے کیسے پہاڑ جیسے دن کاتے برسو دل میں تمہاری محبت چھپایا رکھی اور اوفنا کی اور صحیح بات ان کو جو چند گھنٹوں کی لئے الگ رہنا پڑا تو ڈینچو ڈینچو کرنے لگے ارے نینہ یہ مردوں کی قوم بڑی ڈینجریس ہوتی ہے ان سے یہ کبھی نہ کہنا کہ ہم مرتے ہیں مرنہ غاز کھانے چھوڑ دے اوہہہہet موسیقی 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 تمہاری یہی ذہنہ کی شرف دیرے چلو میں تیار بڑے انتظار کے بعد آج وہ دن آیا ہے جب میں تمہاری تمام ذمہ داریاں تم کو سوپ کر آزاد ہو سکنگا شادی کے پہلے میں اس غلط فہمی میں مبتلا رہا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو مگر شادی کے اس رات جب میں نے تم سے پہلی بار اپنی محبت کا اظہار کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ تم صرف راجن کو چاہتی ہو میں اسی روز چلا رہا تھا لیکن تمہاری بدنامی کی خیال نے مجھ کو روک لیا اپنے کاروبار کا آدھا حصہ جو تمہیں مجھ کو دیا تھا میں تمہاری بچی کو اس کے پہلی سالگرہ پر بھینٹ دیتا ہوں دادر دارا دردارا دادر دارا میری لاد لیر مری لاد لیر بنی ہے تاروں کی تورانی میری لاد لیر میری لاد لیر بنی ہے تاروں کی تورانی تاروں کی تورانی نین گگن پر بادل ڈولے ڈولے ہر ایک تارا چاند کے اندر بڑھیا ڈولے چاند کے اندر بڑھیا ڈولے تھمک تھمک دردارا میری لاد لیر میری لاد لیر بنی ہے تاروں کی تورانی تاروں کی تورانی پملاں گائے بیملاں گائے گائے نینہ موسیقی 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 میں جانتا ہوں کہ تُو بھولی ہے تیرے دل میں کوئی برا خیال آ ہی نہیں سکتا مگر ایک اجنبی کے ساتھ تیرا اس آزادی سے ملنا جلنا اس کو اور دنیا والوں کو بلک فہمی میں ضرور ڈال دے گا دیدی مجھے معاف کر دیجئے اس روز میں نے آپ کی بات نہیں مانی میں سمجھتی تھی کہ میرا دل صاف ہے تو مجھے دنیا والوں کی کیا برواب مگر وہ میری غلطی تھی آپ جانتے ہیں میں بے قصور ہوں مگر دنیا مجھے مجرم پھیراتی ہے یہاں تک کہ میرا راجن بھی مجھے گناہگار سمجھتا ہے میں بھی جا کر دلیب سے کہہ دوں گی کہ وہ چلا جائے کپو یعنی ایر ایسکتا موسیقی 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 ایک احسان اور کر دو ہمیشہ کیلئے یہاں سے چلی جاؤ تمہارے حصے کر روپہ تم کو برہ بر پہ پہنچتا رہے گا مینہ موسیقی موسیقی کہاں چلے گئے تھے صبح صبح کہاں چلے گئے تھے صبح صبح نہ چائے پی نہ ناشتہ کیا میں تمہارا انتظار کر رہی تھی سوچا کہ آج کسی ہوتل میں چائے پی چائے موسیقی اسی طرح چلے گئے تھے نہ ٹائی ٹھیک سے باندھی نہ پھول لگا تو اب لگا دے ٹوٹے نگل ٹوٹے نگل ٹوٹے نگل ٹوٹے نگل ٹوٹے نگل ٹوٹے نگل ٹوٹے ٹonenوں خوشبو نہیں ہلو بے بی آجاو بیٹی آجاو پاپا کے پاس آجاو باگی باگی دولے دولے آجاو باatin نوشو پیتو پیت握 پیتو孔 یہ لوگ چی 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 اس سے کیوں کھیلتی ہیں یہ اچھا نہیں ہے یہ بہت گندہ ہے ہم آپ رہنے دوسرا لے جی morale نو 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 diye خوافہ کیوں ہوتی ہے آپ کو بھی وہی پسند ہے لene آپ کی پسند ہے کیا کرتا ہے لا لا لے 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 حب بچے بچے بہت بچے بچے لح對對 لیزer ححے بچہ حپ سنو میں فرمائی کیا باقی تمہیں اب اس پھول میں خوشبو نہیں معلوم ہوتی بات یہ نینک کہ مجھے نزلہ ہو گیا سنو آج شام کو شیلا کی پارٹی میں بھی تو جانا ہے کس وقت پانچ بجے پانچ بجے برا نہ ماننا میں ماتا جی سے ملنے جا رہا ہوں اور وہاں سے پانچ بجے تینس کھلنے چلا جاؤں گا تم ایسا کرنا کہ شام کو دلے پہ ساتھ پارٹی میں چلی جانا بتائیے ایک بچہ بھی ہو گیا مگر انداز ابھی تک وہی ہے بچارہ شہر کب تک ہی آدائیں سہتا رہے گا کوئی عاشق ہو تو ایک بات بھی ہے راجن مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے مجھ سے کہیے کس سوچ میں پڑ گئے کہہ ڈالیے یہ پھول صرف آپ پر ہی کھلتا ہے راجن بابو جی آپ تو تکلف کرتے ہیں صحاب مجھ سے زیادہ یہ آپ پر سجتا ہے یہ میری سجاوت نہیں آپ کی نظر کا دھوکار میں آج یہاں سے جا رہا ہوں راجن بابو مگر جانے سے پہلے یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا تھا پجاری جو پھول ایک بار اپنے دیوتا پر چھنا دیتا ہے وہ پھول وہ پھر کبھی کسی آرڈ پر نہیں چھنا سکتا ہے چھوڑیے کیا رکھائیں ان باتوں میں اور اب تو پجاری یہ کہاں ہے اٹھائے جا ان کے ستم پر جیے جا یوہی مسکرائے جا آسو پیے جا اٹھائے جا ان کے ستم اور جیے جا یوہی مسکرائے جا آسو پیے جا اٹھائے جا ان کے ستم یہی ہے محبت کا دستور اے دل دستور اے دل اٹھائے جا ان کے ستم اٹھائے جا ان کے ستم کبھی وہ نظر جو سمائی تھی دل میں سمائی تھی دل میں سمائی تل میرخنے اٹھائے جا ان کے ستم سٹا ڈھائے جا ان کے ستم ستا اے زمانہ ستا اے دنیا مگر تُو کسی کی تمنا کیے جا مگر تُو کسی کی تمنا کیے جا اُٹھائے جا ان کے ستم بھرجیے جا یوں ہی مسکرائے جا مچھا جی آپ ابھی تک یہی کھڑے ہیں گئے نہیں وہ اپنی پتائی کا گانا سن رہے تھے اجازت نہیں ملی کیا پر بھلا سوچی تو سہی بیچاری کس دل سے اجازت دے میرا مطلب اتنا بڑا کاروبار جو ٹھہرا کون سنبھالے گا اسے راجن زندگی کی یہ گتھیاں زہر بڑے فکریں کسنے سے کبھی نہیں سلجی ہیں راجن کہنے کو میرے پاس بھی بہت کچھ ہے مگر یہ گرہ صرف سچائی اور شرافت سے کھل سکتی ہے افسوس ہے کہ اپنے بیوی کو تم اپی تک نہیں سمجھ سکیں میں جانتا ہوں مجھ سے زیادہ آپ میری بیوی کو سمجھتے ہیں سمجھتا ہوں یہ ہی تمہیں سمجھانے بھی آیا اچھا یہ دائیں آپ انہیں کو دکھائیے گا حضور مجھے باپ کس ناٹک سے کوئی دلچسپی نہیں راجن اس کی محبت کا ناجاز فائدہ نہ اٹھاؤ راجن اس کے قدموں میں چکنے کی دنیا خواہش مندرس نے تم اپنا دیوتا بنایا اس کو پا کر تم اپنے آپ کو انسان نہیں بھگوان سمجھنے لگے اگر یہ نہ بھولو تو تم کو بھگوان بنانے والی بہی پاویتر دیوی ہے جس کی بھکتی کو تم ناجاز سمجھتے ہو تم اس کے قابل میں راجن 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 ڈاکٹر ڈاکٹر اسے بچا لو اس کو مرنا نہیں چاہیے میری زندگی لے لو مگر اس کو موت کیوں اسے چھین لو اب اسی کی زندگی میں میری زندگی ہے ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا مجھے مجھے ڈاکٹر 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 میری زندگی ڈاکٹر 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 تلیب 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 کارت کار پیدا پرکے کارت کار پیدا پرکے مانکار دردکتا تلیب تلیب میں گون! موسیقی نینہ گبراؤنی اچھا ہو جائے گا مگر اسے یہاں سے فرن ہٹا دینا چاہیے اب اس کا یہاں رہنا بہت خطرناک ہے ڈاکٹر صاحب کل رات سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا ہے آپ ہی انہیں سمجھا کہ کھانا کھلوا دیجئے چلو بیٹھا موسیقی بیوی کو دودھ پلا دیا جی ہاں آپ کھانا کھائیے کیا بات ہے تم کو چھپا رہی ہو کچھ نہیں بیوی کھانا بیوی کھانا بیوی کھانا بیوی کھانا بیوی کھانا موسیقی موسیقی agents اوہ آئیے 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 تشتیل آئیے اینے پہچانتی ہو؟ نہیں یہ تمہاری ممی ہے کہیے آپ کے بیمار کا حل اچھا ہے میں بھی کتنا چاہل ہوں یہ بھی کوئی ہاتھ اٹھانے کی بات تھی دیکھو نا آئی 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 موٹر میں بیٹھے ہیں بھی چب کہ ماں بھی مانگاتے ہیں آئی 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 بھی بس یہ ابھی کچھ اور تیر باقی ہے ہم انہاری تیر چلانا جانتی تو یہ چوٹ کیوں کھاتے ہیں اس طرح حسس کر گھائل کرنے سے تو میرا دلچیر کر دیکھو کہ اس میں کس کی تصویر ہے تصویر تو آنکھوں کے سامنے ہے دل کا کنکرنا ہم نے سیکھا ہی نہیں برداشت کی بے ایک ہاتھ ہوتی ہے راجم آخر تم کیا چاہتے ہو ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے تو کیا بنتا ہے آپ فرمائیے کیا حکم ہے کہیے کہہ ڈالیے نا ہم سے پیچھا چھوڑانا چاہتی ہیں لیجے ہم مانگے آپ کے راستے سے جائیے جو چاہیے تو کیجئے آپ آزاد ہیں آپ کے پاس دولت ہے سندر کا محبت کرنے والا دن ہے اس کی قدر کرنے والا موجود ہے ایک راجن نہ ہوا تو کیا ہوا ایک راجن ہی تو میری دنیا ہے جس دنیا میں راجن نہیں وہ میری لیے نرک ہے اب ہم دونوں اس نرک میں واپس نہیں جائیں گے کیوں میں بھی کہیں چھوڑ بھچے نہیں ہاں سے تا 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 مامی تا 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 کتنے نردائی ہو بھگوان ہو کر بھی معاف نہیں کرتے اری تجھے تو بھگوان بھی معاف نہیں کرے گا خاندان بھر کی عزت کو کالخ لگا کر کہ لے جا چھنڈا نہ ہوا تیرا میرا بیچا چھین لگا تھا مجھ سے آپ نے بھی تو میرا بچا مجھ سے چھین لیا بھگوان نہ کرے کہ وہ تیرا بچا کہلائے تو اس کی ماں کہلانے کے لائک نہیں ہے چلی جائے یہاں سے بڑی آئی مامتا والی اس سے پہلے کہ وہ تجھے ماں سمین میں قابل ہو کہیں جا کر اسنا گلہ گھوٹ لے بے خیرت کری کی توڑ دیا دل میرا سونے رے بے وفا تجھ کو میرے پیار کا خوب یہ بدلا دیا مانگو خوشی غم ملے کہتے ہیں دنیا اسے کھائے میں جاؤں کہاں اب میں دھوکا روکی سے یہ تو بسطا دے ذرا میں نے تیرا کیا کیا تیرا کیا کیا توڑ دیا دل میرا غم کی گھٹائیں اٹھی توڑ دیا ساری امیدیں مٹیں اس پھری دنیا میں آج کیا میرا کوئی ہی نہیں کیسا یہ توفہ اٹھا جب میں اندھیرا ہوا اندھیرا ہوا توڑ دیا دل میرا موسیقی جو ہے اب کہتا ہے اب موت ہی انجام ہے موت ہی انجام ہے موت لے اپنا گلا آج وہ دن آ گیا دن آ گیا توڑ دیا دل میرا تُو نے ارے بے وقا تجھ کو میرے پیار کا خوب یہ بدلا دیا موسیقی 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 میں سمجھی میرا راجنہ کے کہاں ہے برہیرہ جس نے اس مہنی صورت کا سہارہ لے کر میری دنیا لوٹی ہے جس نے مجھ پر تیر برسانے کے لیے ان ابروں سے کام لیا ہے جس نے میری عربانوں کو چلا کر راک کر دینے کے لیے ان گلابی ہوتوں سے پٹیا گرائی ہیں میں اس ڈاکو کو ختم کرنے سے پہلے اس ڈاک دے ہوئے شولے کو جس نے میرے سینے میں آنکھ لگا دیئے میں ہی لگ کیلئے پوچھا دوں گا یہ تمہارا آخری عرض سب سے بڑا احسان ہوگا جن ہاتھوں نے مجھے دوبارہ زندگی دی تھی آج وہی ہاتھ اس دوبھری زندگی کو ختم بھی کر دیں شاید میرے خون سے میرا ماسون کو نہ دھول جائے کاش میرا راجن بھی سن لیتا کہ مرتے وقت بھی نینہ کی زبان پر راجن کا نام تھا وہ پہ قدرہ کیا جانے اس دی وقت کی چھوٹ چلنے کے در سے بھاگ گیا یہ باگی چیتون یہ مدھرے نائن یہ دہتے ہوئے انگارے میں ان سے در کر بھاگنے والا نہیں پتگنا تو ہس ہس کر جل جانا جانتا ہے تم 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 میری ہو چھوڑ دو مجھے تم مجھ سے کوئی نہیں رکھ کر سکتا چھوڑ دو تم میری ہو تم مجھ سے کوئی نہیں رکھ کر سکتا تم کس قدر گر گئے ہو ڈالیب تم نے اپنی شرافت بھی کھو دی ہے تم انسان نہیں رہے وہ دل جسے کبھی تمہاری دوستی بناس تھا آج تم سے نفرت کرنے لگا تم جانتے ہو میں ایک شادی شدہ عورت ہوں میری عصمت راجن کی عزت ہے اور میں اس کی حفاظت مرتے دم تک کروں گی چاہے مجھے اپنے احسان کرنے والے پر گوڑی کیوں نہ چلا دینی پڑے چلا دو چلا دو اگر میری عصمت نہ دیکھ سکتی ہو تو چلا تم مجھے نہیں مار سکتی تمہارا ہاتھ کیوں کاب رہا ہے تمہارا دل یوں نہ کرو اس لیے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو مراجن کی سوا کسی سے محبت نہیں کرتی یہ اپنے دل سے پوچھو میرے دل مراجن کی سوا کوئی نہیں تم جھوٹ بولتی ہو تم مجھے محبت کرتی 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 ہو تم دلیب سے محبت کرتی تھی یا نہیں تم دلیب سے محبت کرتی تھی یا نہیں کبھی نینہ نے تم سے دلیب کی محبت کا اقرار کیا نینہ دلیب سے محبت کرتی تھی یا نہیں نینہ صرف راجن سے محبت کرتی ہے مسٹر راجن آپ اس عورت کو پہچانتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس عورت کو پہچانتے ہیں آپ اپنی دھرم پپنی کو نہیں پہچانتے اگر پہچانا ہوتا تو آج اس جگہ پر پہچاننے کے لیے کیوں آنا پڑتا ایک طرف مجھے بھگوان کہہ کر میرے چرنوں میں محبت کے پھول بکھیرے اور دوسری طرف اس بھولے بالے دلیب کو پارٹیز، کلپس، بولروم، ٹانسز اور ہر ولایتی انداز سے اپنا دیوالا بنا رکھا تھا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ نینہ دلیب سے محبت کرتی ہے جس کی بنابراہ آپ نے اسے ٹھکڑا دیا یہی ایک ثبوت کیا کم ہے کہ میرے آنے سے پہلے اس نے کبھی دلیب کو یہ نہیں بتایا کہ اس کی محبت کمارا کوئی راجن بھی اس کی زندگی میں ہے جسے وہ بھگوان کہہ کر لبھایا کرتی تھی ہماری شادی سے پہلے اس نے تلیب کو آدھی جائداد اور کاروبار دیکھر اسے اپنی چونگل میں جھکڑ لیا تاکہ وہ کبھی اس سے الگ نہ ہونے پائے اور شادی کے بعد یہ اس کی جدائی میں کسی راج چین کی نین نہ سو سکی اور اسی کی محبت میں اس نے اپنی سہلی شیلہ کو بھی اس کے دار شادی نہ کرنے گی جب میں نے پوچھا کہ تلیب شیلہ سے شادی کیوں نہیں کر لیتا تو کہنے لگی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تو پھر کس سے محبت کرتا کس سے محبت کرتا کوئی جواب نہ بن پڑا پکر کر پولی کہ تم نے میری محبت کا اپمان کیا ہے اپمان محبت کا اندھاراجن اس کے ہر چھوٹے لفظ کو اس وقت سچ سمجھ رہا تھا اگر اس کی مرضی کے خلاف جب میں اس سے شملے سے واپس لے آیا تو اندھیرے میں مجھے دلیب سمجھ کا خود مجھ سے اس کی محبت کا قرار کیا اس نے آپ نے محبت کے اندھیپن میں نینہ کی ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھا اگر وہ دلیب سے محبت کرتی ہے تو اس کا خون کس طرح کر سکتی ہے اس نے صرف مجھے دھوکہ دینے کے لیے اس کو مارا ہے اس نے سماج کو یہ چھوٹا یقین دلانے کے لیے دلیب کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں کہ وہ پتی براتہ استری ہے اس نے اپنی محبت برطلب پر پتی کو صرف اس لیے زندہ رکھا کہ وہ اسے سوسائیٹی کی آوازوں اور بھٹکانوں سے بچائے رکھے قوم کی نظر میں اس صرف دل کی قاتل ہے مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے گردن پر دو بے گناہ انسانوں کا خون نہاک ہے ایک کو مار کر اس نے ہمیشہ کیلئی چین کی نیند سولا دیا اور دوسرے کی زندگی کو موت بنا کر تلاتا ہوا چھوڑ دیا اس نے یہ ہے تمہاری اس مارڈن سوسائیٹی کی زندہ تصویر جو اپنے پتی کے دلاسے کے لیے اپنے پریمی کو دوست کے نام سے بکاتی ہے دوست کے نام سے بکاتی ہے میرے پاس اپنے بچاؤ کے لیے بہت کچھ تھا لیکن راجن کے بیان کے بعد مجھے کچھ نہیں کہنا آج دنیا کی نگاہ میں میں مجرم ہوں اس لیے کہ میں نے بھی دنیا کی کبھی پروا نہیں کی اور کبھی اپنے ڈیڈی کی بات نہیں مانی اگر اس روز ان کی بات مان لی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا مجھے سزا ملنی چاہیے دلیت میرا دوست تھا میں نے اس کا خون کیا ہے بی 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 تو تو رو سکتی ہے بی بی میں تو رو بھی نہیں سکتا آج تمہاری ممی کی قسمت کا فیصلہ ہوگا شاید وہ چھوٹ جا مگر ہمیں اس نے عمر بھار کے لیے تھرپنے کی سزا دیو ہے بی بی اب میں کہاں سلام تمہاری ممی کو وہ ہماری لی بی بی وہ ہماری نہیں تھے وہ ہوں اس نے تمہاری ممی کو ہم سے چھنا اسے کیوں لگائے رکھتی ہو اپنے سینے سے دیکھ تو اسے اس نے تمہاری ممی کم چھنا اس نے تمہاری ممی کم چھنا اس نے تمہاری ممی کم چھنا اپنے سینے سے خوش قسمت کرتی ہے ہر وہ خوش قسمت انسان تمہارا راجن ہے نینہ ملزمہ جوری میں ایک رائے ہو کر تم کو دفعہ تین سو دو انڈین پینل کوٹ کے ماتھات فانسی کا مجرم ٹھیلایا ساتھی ساتھ تمہارے لیے درہم کی سفارش پہ کی ہے اس وجہ سے میں تم کو کاری پانی کی سزا دیتا ہوں ملزمہ 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 میرا دل کہتا تھا تم ضرور آؤگے قصور تمہارا نہیں تھا تمہاری جگہ جو کوئی بھی ہوتا اسی طرح شک کرتا قصور میرا تھا اور اس سوسائیٹی کا جس کو میں نے اپنا لیا تھا میں اس کی سزا بکت رہیم میں تم سے صرف یہ چاہتی ہوں کہ میری بچی کو اس ماحول سے بہت دور رکھنا ہمارے دیش کی ان بھولوں کو بردیشی مٹی اور آبو ہوا کبھی راز نہیں آسکتے موسیقی 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 تم یقین کرو نہ کرو تم اور بھی میرے بھگوانو موسیقی